موسیقی نمستے میں ہوں سریش کماریکلب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیو جینڈ ٹپ اس ہنسا میں لپت پرتیک تتو کی پروپرٹی کو جبت کریں گے اور اس جبت سے سارجنک سمپتی کو ہوئے نقصان یا کہیں پر پبلک پروپرٹی کو جو ڈیمیج کیا گیا ہے اس کی بھرپائی بھی ہم ان سبھی اپدربیوں سے کریں گے کیونکہ وہ سب چننی چیرے ہیں وہ سب بیوڈیوگرافی میں آ چکے ہیں سی سی ٹی بی کی فوٹیز میں آ چکے ہیں ان سب کی پروپرٹی کو جبت کر کے ان سے ہم اس کا بدلہ لیں گے کوئی مانے یا نہ مانے پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یوگی سرکار دوارہ اجدہ دیس لانے کا فیصلہ ہر درشتی سے کابلے تاریب ہے جو کام کانگریس سپا بسپا اور خود پہلے سطح میں رہ چکی کلیان سرکار نہیں کر پائی اسے یوگی آدیتنات کی سرکار کرنے جا رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ یوگی کے سپیصلے سے ایک سمودہ یا سپیصل کو مرچی لگے ہوئی ہے ویسے اس میں مرچی لگنے والی بات بھی ہے کیونکہ یہ طبقہ ایسے ہی کام کرنے کے لیے کافی وکھات ہے اگر یہ ایسے سباو کے نہیں ہوتے تو پچھلے نو سال میں عراق سیریا میں تین لاکھ چوراسی ہزار لوگ خودا گنج نہیں پہنچتے یہ اتھپاتی ویچار دھارہ کے وہ ایسا ماجک تطوے جنہوں نے دیش کی سمپتیوں کو سدیو نقصان پہنچایا ہے جبکہ دیش کے وکاس میں ان کی بھومی کا نیکے برابر ہے اس سے پہلے کی آگے بڑھے یہ جاننا بھی ضروری ہے کی سرکاری اور باؤسنگ کی اکھو کی سمپتیوں کو توڑنے جلانے والے اس دیش کو کیا دیتے ہیں پچھلی جنگاندہ کے مطابق دیش میں مسلموں کی آبادی سترہ کروڑ بائیس لاکھ گوشیت ہوئی تھی پر چوکانے والی بات یہ ہے کی اس میں گیارہ کروڑ ایک سٹھ لاکھ مسلم لوگ برکس تھی یعنی مسلموں کی کول آبادی میں سڑ سڑ دس ملو چار دو فیسدی ایسے لوگ تھے جو ارطوہ بستہ پر کیول بوجھ ہے یہ لوگ ارطوہ بستہ میں کوئی یوگدان نہیں دیتے اس نونورکس میں کچھرا بیننے والے گھر پر رہ کر جھک مارنے والے جیسے لوگ ہوتے ہیں خاص بات یہ ہے کی باقی ساڑھے پانچ کروڑ میں آدھا فیسدی بینکم ٹیکس نہیں بھرتے جبکہ باؤسنگیوں کو پرابت ٹیکس کو سمودائی آداریت مدرسو وشویت دانلے کے چھاتروں پر خرچ کیا جاتا ہے بعد میں یہی چھاتر پڑھ لکھ کر سرکاری بینک کو باؤسنگیوں کو سستانوں اور ان کی نجیس پتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یعنی سرکاری سویداؤں کو پرابت کرنے میں جائیں یہ سب سے آگے لائنے میں کھڑے ملتے ہیں وہی دیش کے وکاس میں ان کی بھومی کا نام ماتر کی ہے اب جبکہ ان کی اُتھپاتی مان سکتا پر یوگی سرکار لگام لگانی کی تیاری کر رہی ہے تو پچھوڑے میں درد بننا سو بھاویک ہے کیونکہ یہ چانتے ہیں کہ اگر آگے سے یوپی میں تحمد لے رائے تو وینے کیول بدرم ہوگا بلکہ جیل بھی کاٹنی پڑی گی ویسے بھی آج کی گھڑی یہی طبقہ سب سے آدھک ہے جو جیلوں میں ہے جن میں جیبتراشی سے لے کر ہر طرح کے اپراد کے آروپی یا مجرم ہیں ساید اسی لیے انہیوں کی سرکار دوارہ لائے جا رہے یا دہ دیش سے ڈر لگ رہا ہے اب یہ ڈر ان پر کس قدر حوی ہو چکا ہے یہ بھی آپ خود سن لیجے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ادھیہ دیش لانے کی ان کو اتنی ہر بڑی کیا تھی کیا ان کا نیائے پالکہ پر سے وشواس اٹھ گیا ہے یا یہ نیائے پالکہ کو اپنی انگلی کے شارع پر نچا نہیں پا رہے ہیں میں ایک بات اور جولنا چاہوں گی کہ میں اس وقت جس علاقے سے بیٹھ کر کے لائیو ہو رہی ہوں یہی پر پولیس کی بربرتہ سامنے آئی تھی گھروں میں گھس کے لوگوں کے گھر کے ٹی وی توڑے تھے کمپیوٹرز توڑے تھے شیشے توڑے تھے فنیچر توڑا تھا ان پولیس والوں کی فوٹو کیوں نہیں چسپا کی گئی دیکھیں ان کی پیڑا سمجھ میں آتی ہے پر سوال یہ ہے کہ انہیں اب کس بات کا ڈر ہے کئی چور کی داڑھی میں تین کے والی بات تو نہیں ہے ان کا ڈر دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایسے اتھپاتیوں کی پکس در ہونے کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے جانتی بھی ہے یعنی یہ ایسے مکھوٹے ہیں جو کہنے کو تو سویدان کے پیروکار بنتے ہیں مگر اس کی آڈ میں ریڈکل اسلام کو بڑھاوا دیتے ہیں اب جنہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اٹھائی گرے ہی اس میسن کا حصہ ہے وہ آج بھی بڑی گفلت میں ہے یعنی کچھرہ بیننے والے سے لے کر اوچھے سرکاری پدوں پر ویراجمان سبھی کی وچاردارہ لگ بھگ سمان ہے پر چوکانے والی بات یہ ہے کہ ہندو ہی ہندو کو گالی دے رہا ہے ہندو کے ٹیک سے انہیں اتنا مجبوط بنایا جا رہا ہے کہ لکھناؤں میں لگے پوشٹر کے 27 چہرے اگلے سال 270 ہو جائیں گے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو سیکولر کا جنڈا اٹھا کر پھول کر کپا ہوا جاتا ہے پر جہاں یہ بہوسنگیاک ہو چکے ہیں وہ آسے چونوں کی طرح نکل کر بھاگ رہا ہے ایسے میں یوگی سرکار دوارہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کو خلاب کانون بنانا بلکل صحیح قدم ہے کیونکہ کانون سبھی کے لیے برابر ہوتا ہے یہ کریں گے یا کوئی اور کرے گا نپنا تو ان کو بھی جرور پڑے گا آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے گا آپ سے شگر بیٹھ ہوگی تب تک کے لیے انمتی دیجئے جائے جوان جائے کسان جائے ہند وندے باترم